ڈا کشمیر فائلز مووی آنے کے بعد اب کشمیر جینوسائٹ کے پیڈیتوں کی چرچہ راجنیتی گلیاروں سے لے کر کے چوک چاواروں تک ہو رہی ہے لیکن کیا جو اس سمیں کے پیڈیت تھے جو اپنے زمین اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئے تھے ان لوگوں سے آ کر کے کسی نے بات کی کیا ان سے جاننا چاہا کہ وہ لوگ اصل میں چاہتے کیا ہیں اسی مدوے کو لے کر کے آج ہم لوگ ہرنکی گاؤں کے پاس میں بسی ہوئی کشمیری کالونی میں آئے ہیں جہاں پر وہ پیڈیت رہتے ہیں جنہوں نے اکتیس سال پہلے اپنے گھر کو چھوڑا تھا اپنی زمین کو چھوڑا تھا کچھ لوگ ہمارے ساتھ میں موضود ہیں ان سے سیدھے بات چیت کریں گے اور کیا حالات تھے سر مووی بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی ہاں کشمیری فائلز جو مووی بنی ہے مووی تو صرف دو گھنٹے یا ڈائے گھنٹے کی ہے یہ خالی 15% اس جروسے وہاں پہ جو مسئلہ ہو گیا ہے اس کا خالی 15% دکھایا گیا ہے پکچر میں واقعی آپ دیکھ لو 85% کہاں گیا یا 90% کہاں گیا کیونکہ وہ سچ ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں آج کل کے جو پولیٹیشنز ہیں میں کسی کا نام تھوڑی لوں گا پولیٹیشنز یا یا وہی بھی جو جو ہے وہ کسی نے یہ نہیں ہوا لیکن ان کے پاس پروف ہے ہمارے پاس پروف ہے اب جب بتائیے میرے سامنے جو بات ہوئی ہے میں کیسے کہہ ہوگا میرے سامنے جو ہے کندلال گنجو کی بات ہوگی ہے اس کی میسیز کی بات ہوئی ہے تو وہاں سے ہم جب بھاگ گئے تو بھاگرے کے بعد تیچھے خبراتی تھی اس کو مار دیا ہے کندلال گنجو جو پورے ہندوستان میں نہیں اب پورے ورلڈ میں گھوما ہوا پروف شر کندلال جو ایک ریسرچر تھا تو جب میں نے اسے کہا ایک دن کی چلو جی ہم بھی بھاگ جاتے ہیں یہاں سے کہا آپ بھاگو میں نہیں بھاگوں گا کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہے میں نے کیا کرنا ہے بھاگ کے اور اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہے یا اس کی میسیز کے ساتھ ہوا کیا وہ جوت ہے آج تک پتہ نہیں کی اس کو کیا کیا یہ بھی پتہ نہیں ہے یہاں کوئی اور جو ہے ایکزامپل لے لیجئے کسی جو جس کو چاول کے ڈرم میں گسیڑ دیا اور وہاں سے گولیوں سے مار دیا گیا اور خون سے لطفت وہ چاول کے دانے جو ہے اس کی میسیز کو اکلا دیا گیا کیا یہ جوت ہے اس کے پرتکشب جو ہم کہیں گے ابھی ویٹنسز ہیں وہ کہ جوت بولیں گے پھر یہ تو ان کی سوچ ہے لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا ہم کہتے ہیں پرماتمہ کو کہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو جائے سر اس منظر کو آپ نے بہت نزدیک سے دیکھا ہم لوگ صرف کلپنا کر سکتے ہیں اور آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے جنس کی کیا تھا کچھ ایسے چیزیں بھی ہوں گی جو آپ کے آپ کے سامنے آجاتے ہیں میرے بات کرتے ہیں ہاں بلکل بات کرتے ہیں جیسے میں نے بتا دیا بھی کندانا الگنجو جی کا ہے یا اس کی میسیز کا ہے اور ہم یعنی میں اپنی بات بتاؤں گا جس دن ہم پہ ریڑ ہوا کہ بھئی آپ باغو 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 راہ تو ہم ڈائی بجے باغے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے بائی کو اور اپنے انٹل کو جو ہے ٹرک کے پیچھے جو ہے بٹھا دیا اور ہم باغے جبکہ میرے ماتا پتہ وہاں پہ ہی رہ گئی اور جو ہمیں ڈیڑھ مہنے کے بعد جو ہے ملے جبکہ ہم نے جو موں میں جو کیمپ بنایا گیا تھا وہاں پہ لکھنا پڑتا تھا کہ کون کہاں پہ جا رہا ہے تاکہ اس کا ریلیٹو جو آئے گا اس کو ڈونڈ کے اس کے پاس چلا جائے گی اب بتائیں اسے کیا زیادہ ہے اور ہم یہاں پہ آگئے کشمیری کالنی میں یہاں پہ آگئے ہم نے کس طریقے سے ایٹ پہ ایٹ رکھ کے اپنے مکان بنا دیا یہ ہم جانتے ہیں اس میں کوئی نہیں جانتا اس میں ہماری سرکار نہیں جانتی سرکار جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جو کرتی ہے کرتی ہے لیکن جو اصلی بات ہے جو ہم سے بیٹھ گئی اس کو کون منا کر سکتا ہے کیا چاہتے ہیں کیا گورنمنٹ کا کوئی وقتی آیا آپ سے بات کرنا اس مووی کے بعد یا کبھی بھی چرچائیں جب شروع ہوئی اس کے بعد سے نہیں گورنمنٹ کا کوئی وقتی نہیں آیا ہمارے مطلب کوئی پوچھنے والا ہے نہیں صدی اللہ بات ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کا کوئی بھی ادھیکاری یہ کہنے کے لئے نہیں آیا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا ہوا یا بہت دکھ ہو رہا ہے اب پیکچر دیکھنے کے بعد کشمیر فائلز جو دکھائی کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کیا ہے ہمارے پاس ابھی تک ابھی جو سائم ہے ابھی تک کوئی نہیں آیا کوئی نہیں سر آپ میں سب کچھ دیکھا ابھی آپ بتا بھی رہے کیا کیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک کوئی آیا آپ سے ملنے کیا چاہتے ہیں آپ نے بیان کرنا جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میں اپنا دیکھا ہوں میں کہ میں جوٹی جا رہا تھا جوٹی جانے سے جب میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ میرے ساتھ میں جو میرے ساتھی تھے انہوں نے اس وقت اس دن جمعہ کا روح دن تھا شکوہ کا دن تھا تو انہوں نے بولا کہ ایک وجہ دن تھے دن تھے یہ خوف ٹائم ہوتا تھا تو انہوں نے بولا آج چھکے کریں گے اور ان ہمیں نماز پڑنی جانا ہے میں نے کہا اچھا آپ نماز پڑنی جاؤ میں بھی آپ کے ساتھ یہاں ہی سکور میں ہی رہوں گا میں سوچا کہ کچھ نہ کچھ جرن بول ضرور ہے پارک کی پارک میں پانچھے بلے بیٹھے تھے اور انہوں نے میری اوکر دیکھا تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نسانہ کیا کہ یہ ہندو آگیا یہ نٹی کا یہ نسانہ جوالوں نے بولا آجو آجو پھر تو انہوں نے بولا بیچ میں بری بری بیچ میں بیچ میں بری پھر انہوں نے مجھے تھانے تک سر اگی اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا وہاں کے جو عدکار ہیں جو آپ کے زمین ہیں کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی کشمیر تو گئے ہوں گے آپ لوگ دیکھا ہوگا اس کے بعد میں اس کے لیے ایک گار گیا تھا تو وہاں وہاں سے ہوتے رہتا ہے کیونکہ وہاں میرے کو وہاں کرسکتا مجھے آگے جانے سے روگ گیا دو رات میں لے گیا تھا اس لیے کہ میں کچھ تھوڑا سا سامان میں کچھ وقت بھی سامان کچھ نہیں لایا تھا بچوں کے لیے یہاں اپنے لیے کھونے کے لیے بیٹھنے کے لیے وہاں سے آ دے کے بیٹھ میں یہاں آ گیا یہاں جب میں آ گیا تو یہاں ایک خمرہ تھا بغایا ہوا تھا تو پورے پورے گھر کو یہاں تک کی اپنے ضروری سامان کو بھی چھوڑ کر کے اپنے پریوار کو کس طریقے سے بچا کر کے کشمیر سے نکلے اور لگاتار دکتوں کو جھیل کر کے کسی طریقے سے اپنے پریوار کو اسٹینٹ کیا ہے کہنا یہی ہے کہ جب سے وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں کسی نے بھی ان کی صدوں نہیں لی سرکاری کوئی محکمہ کی طرف سے یہاں پر نہیں آیا آپ آپ لوگ بھی تو دوبارہ گئے ہوں نہیں کشمیر بے خواہ ہو نہیں آج میں واپس کبھی نہیں ہیا کبھی واپس نہیں کبھی نہیں ہیا میں نے جس دن کشمیر چھوڑ دیا مارچ میں اس کے بعد میں واپس زندگی میں کبھی گیا ہی نہیں من نہیں کیا کبھی بانحل ٹنل جو ہے پار کبھی نہیں کی حمت نہیں ہوئی یا من نہیں ہوا کیا نہیں من نہیں ہوا حمت کی بات تو الگ چیز ہے من نہیں ہوا اب آپ کیا چاہتے ہیں ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم کیونکہ ابھی بھی میں چاہتا ہوں اور ہے بھی بائی چارے سے رہے اور ہمیں وہاں سے وہ سارے مسلمان لوگ جو ہے اربائٹ بھی کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی پرولم یہ ہے کہ ان کو برین واش کرنے والے جو ہے ان کو جگہ تو دیں باقی ہمیں کسی مسلمان کے ساتھ کوئی پرسنل گریج نہیں ہے پرسنل گریج جس کے ساتھ ہے بس وہی ہے یعنی اگر ہم دیکھیں گے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کی ایٹی پرسنٹ جو لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ہی نہیں ہے ٹوئنٹی پرسنٹ کا مطلب کیا ہوا جو باہر سے بورڈر پار کر کے آگے ان کو برین واش کر دیا کہ بھئے ہم یہاں پہ جو کیا چاہتے ہیں آزادی یہ کشمیری پڑھتوں کو نکال دو کشمیری عورتوں کو یہاں پہ رکھ دو اس کے تین ورڈ دیئے تھے انہوں نے یا تو منگل اپ ہو جاؤ یا تو یہاں پہ ہمارے ساتھ شادی کر لو یا تو یہاں سے باگ جاؤ اور مرو لیکن لیڈیز فوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہم ان کے ساتھ شادی کریں گے تو اب مجھے بتاؤ کیا کرو گئے اس ٹیم پہ آپ آپ یہی کہو گے کہ ہم نے جانا ہے بھئی بھئیلب Lauren焖 کے لیا ما بی を ٹیم پہ آدھ یا تو یہاں اٹھ آدھ یا ساتھ ہوں گے اور اکسی پہ؟ لیکن آپ یہ دیکھنے کہ وہ کچھ پرسند ہیں لیکن اسے جو اچھا ہے وہ آج بھی اچھا ہے وہ آج بھی آج بھی آدھ کرتا ہے ہم ان کا آدھ کرتے وہ ہمارا آدھ کرتا ہے اور ہم چاہتے کہ ہم جائیں اپنے وطن جائیں کیوں؟ ہم統 سے اپنے ہی دیشوں میں مائگرنٹ ہو کر بے older ہم کسی اور دیش میں تو نہیں جا رہے اگر ہم کسی اور دیش میں چلے جاتے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم مائگرینٹ ہیں لیکن بھائی ہم اپنے دیش میں رہے یہاں رہے دلی میں رہے کانپور میں رہے یا ممبئی میں رہے یا پونہ میں رہے یہ تو اپنا ہی دیش ہے نا لیکن جو جنم بومی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ چلو وہاں پہ واپس جائے تو بڑا آنگا جائے کم سے کم ہمارے بچے تو کہیں گے ہاں دیکھ ہمارے پتا ماتا کہاں رہا کرتے تھے دھرتی کا سورگ جسے ہر کوئی کہتا ہے اس سورگ کو چھوڑ کر کے اپنے ہی دیش کی الگ الگ جگہوں پر لوگ رہ رہے ہیں اور دکھ اس بات کا بھی ہے کہ اپنے دیش پر رہنے کے بعد بھی مائگرینٹ کہلا رہے ہیں ابھی بھی امید ہے ابھی بھی من یہی کرتا ہے کہ اپنی جنم بھومی میں واپس جائیں لیکن جو دکتے وہاں پر دیکھی ہوئی ہیں وہ ان کے آنکھوں سے نہیں جاتی ہیں اور سرکار کی طرف سے بھی جس طریقے کی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش نہیں کی جاتی ہے کہنا یہی ہے کہ ان کا من ہے کہ ان کا عدکار ان کی زمین ان کا گھر ان کو واپس ملے لیکن فرحال یہ کب تک ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی حرشت مشرا ای ٹی وی بھارت